بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ وَاللَّهُ عَدْ أَلَّهُ سَمَدْ لَمْ يُلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُرْفُنْهَدْ صادق العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ چوبیس نومبر پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہم نکر رہے ہیں پاکستان کے لیے آئین کی بحالی کے لیے سلم اور تشدد اور نائنصافی کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے اور سینکڑوں بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے میرا یقین و ایمان ہے کہ پاکستانی قوم نکلے گی اپنی غیرت کا ثبوت دے گی عمران خان چوبیس کروڑ عمام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے عمران خان پاکستان ہے ان بزدلو نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر میرے ملک کو تباہ و برباد کر دیا میرے ملک کو عملی طور پر ختم کر دیا میرے ملک کا کسان ہاری مزدور تاجر سنتکار تباہ ہو چکی ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں روٹی روزی کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگئی اروج پہ ہے ہر طرف چیخو پوگار ہے نائنصافی ہے سپریم کورٹ کو پکڑ لیا گیا ہے انصاف کے دبادے بند ہو گیا ہے تمام جتنی بیروکریسی جتنے انتظامی امور ہے وہاں لوٹ مار اور کرپشن کا بزار کرام ہے ڈاکو راج ہے قتل و غرط ہے نائنصافی ہیں دن تیہاڑے اغوا کاری ہے اور لوگوں کو قتل کیا جا رہے ہیں ہر طرف میرا پاکستان اندھیرے میں ڈوب چکا ہے جنگل کا قانون ہے تو اس کے لیے ہمارے اوپر ذیمہ داری ہے ہمارے اوپر اپنی ایمانی اور غیرت کا ثبوت دے کر ہم پاکستان کو بچیں اور نکلیں پاکستان کے لیے نکلیں عمران خان کے لیے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جیسے پاکستان نکلے گا اور سرزمین مضفرگڑ کے غیرت مند نوجوان پہنچیں گے اسلام آباد انشاءاللہ اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اور عمران خان کو ہم رہا کرائیں کہ پاکستان کو بچائیں گے عمران خان پاکستان کا وزیریعظم ہے چوبیس کروڑ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے مگر ہمارا دشمن بزدل دشمن جو پاکستان کا دشمن ہے وہ بدماشی کر رہے ہیں تو اس لیے میرا یقین ایمان ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیں سروس بند کریں ہر طرح سے رکافٹیں کھنیں مگر یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے اپنی نصروں کو بچانے کا پاکستان کو بچانے کا تو عمران خان اپنی ذیمہ داریاں نہیں بھا رہا ہے عمران خان کے دو ذیمہ داریاں نہیں بھا رہے ہیں ہماری ماں و بینے بچوں کو اغواق کیا رہا ہے ہماری بیویوں کو اغواق کیا گیا یا ظلم تشدد کا بزار گرہ میں ہر طرح ہم اس ملک کے لیے قرمانیاں دے رہے ہیں عمران خان کے ساتھی اس ملک کے لیے قرمانیاں دے رہے ہیں اور میں پورے امید سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا بچہ بچہ نکل گا اپنی بقا کے لیے اور اس پاک مطن کے لیے انشاءاللہ پہنچیں تمام رکافٹیں توڑ کر پہنچیں اور انشاءاللہ میرا پورا یقین و ایمان ہے کہ ہم راستے میں ہوں گے اور یہ کالی حکومت غرق ہو چکی ہوگی یہ کالی حکومت بھاگ جائے گی یہ بزدل لکل جائیں گے اور ان کو کہیں جگہ نہیں مرے ان کو کہیں چھپنے کی بھی جگہ مرے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ میرے بھائیوں نکلو اپنی عزت بچاؤ اپنے گھر بچاؤ اس ملک آئین بچاؤ اس ملکی ادریہ کو بچاؤ اور عمران خان کو ریاہ کرو میرا ملک جو اے نہ بچ جائے عمران خان وحد ایک امید ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہماری امانی ذمہ داری امید ہے انشاءاللہ ہر غیرت مند شخص انشاءاللہ ہر پاکستانی پہنچے گا اور اپنے محبوب لیڈر کو عظیم قید کو جو پے گناہ جیل میں بیٹھائے اپنے عظیم قید عمران خان کو رہا کریں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات